اگر آپ نے ابھی تک بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے پچھلے ایک دو روز سے ویسٹرن میڈیا میں یہ عجب سی تصویر وائرل ہوئی پڑی ہے روسی صدر پیوٹن صاحب اور فرانس کے صدر میکرون ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے یوکرائن کے معاملے پہ لیکن یہ ادھر آپ پکچر دیکھیں آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کی ٹیبل ہے شاید ہی آپ نے دو ہیڈز آف دے سٹیٹس کی میٹنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اس طرح کی کوئی ٹیبل دیکھی ہو لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب میکرون ملنے پہنچے ہیں نا پیوٹن سے تو ریشنز نے ان کو کہا کہ سر آپ اپنا کوئیٹ ٹیسٹ کرائیں لیکن فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا میکرون کو کہ مہراج ہشیار قبردار ٹیسٹ مت کرائیے گا کوئیٹ کی کیونکہ آپ جو ان کو ٹیسٹ کے لیے کوئیٹ کی ٹیسٹ کا سیمپل دیں گے نا روسی اس میں سے آپ کا ڈی این اے نکال سکتے ہیں اور پھر اس ڈی این اے کو آپ کے خلاف اور فرانس کے خلاف یوز کیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں ذرا کس قدر خوفناک دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ آپ کی باڈی کا ویسٹ بھی تھریٹ بنا ہوا ہے آپ کے ملک کے لیے کہ اگر مخالف آپ کا جو ملک ہے اس کو آپ کی باڈی کا ویسٹ بھی مل گیا نا تو وہ بھی سیکیورٹی تھریٹ بن جاتا ہے لہذا میکرون نے کوویٹ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا اور ریشنز نے پھر اس ٹیبل پہ اس کو لا کے بٹھا دیا اب پتہ نہیں یہ ایک دوسرے کو سن بھی رہے ہوں گے یہاں پہ بیٹھ کے یہاں ایسا ہی منڈی ہلا رہے ہوں گے شورلی نہیں کہا جا سکتا ہے اتنا بڑا سائز کا ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے اچھا ویسے یہ ایک تیکنالوجی ہے حقیقتن ایک تیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں کلوننگ اس میں کسی بھی انسان کا ڈوپلیکیٹ دوسرا اس کا فوٹو کاپی بلکل سیم ٹو سیم بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے صرف ایک ڈی اے نے چاہیے جو کہ آپ کے بال آپ کا جو سلائیوہ ہوتا ہے اس سے آپ کی جو خون کی بوند ہے ایک صرف بوند چاہیے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے بالکل ویسا ہی انسان بنایا جا سکتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ دونوں ایڈنٹیکل تو ہوں گے انسان لیکن سیم نہیں ہوں گے دیکھنے والے کو لگے گا سیم ہے لیکن ہوں گے نہیں سیم الگ الگ وجود یہ رکھیں گے اسلام میں بھی یہ جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح الدجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ سچ اور جوٹ ایسے خلط ملط ہو جائے گا کہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا عام انسان جو ہے نا وہ سچ اور جوٹ میں فرق نہیں کر پائے گا اس زمانے میں اور ایسی ایسی دلیل مسیح الدجال کی جانب سے سامنے آئیں گی اس کی طرف سے خدای کے دعوے میں کہ علماء کرام جو اپنے دور کے ہوں گے وہ بھی چکرا کے رہ جائیں گے ان کا بھی سر گھوم جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے جیسے کہ کائنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ دجال ایک پرانی قبر پر کھڑا ہو کے اسے کہے گا قبر والے کے کوئی اڑ جا وہ سیدھا پرانی سی قبر جو کہ گلی سڑی ہوگی بالکل اس کے اوپر کھڑا ہوگا کہ اڑ جا تو اس قبر میں سے مردہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے وہ وہاں پر جو ریلیٹیوز ہوں گے اس مردے کی ان کو پہچان کے وہ مردہ دجال کی وقالت کرنے لگے گا کہ یہ تو یہی خدا ہے دجال اس کو مان لو گواہی دے گا اس کے خدا ہونے کی لیکن اصل میں وہ الگ وجود ہوں گے وہ وہ نہیں ہوگا جو کہ مرکی ہے اور وہ قبر میں پڑا ہوگا نا وہ نہیں ہوگا اس جیسا ہوگا کوئی بہرحال اس لیول کا احتیاط ساودھانی آج کل آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو پارفل ملک ہیں ان کے ہیڈز آف دی اسٹیٹس کی جانب سے ان کی خفیہ ایجنسز کی جانب سے برتی جاری ہے نہیں چھوڑ رہے اپنے لیڈر کے بال کو کہ کہیں یہ بال ہی نہ ہمارے ملک کے خلاف یوز ہونے لگے اس کا ڈی این اے اس میں سے نکال کر وہ ہی نہ ہمارے جو ملک ہے اس کے خلاف یوز ہونے لگے ہیومن کلون بنانے کا ویسے جو یہ جو ٹیکنالوجی اس پہ بین ہے آفیشالی لیکن ہونوز کہ دنیا کے کسی کونے میں خاموشی سے کہیں چپ چاپ کوئی لیبوریٹری ہیومن کلونز بنا رہی ہے خاموشی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے تو آج کل ہم اس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ بال بھی سیکیوریٹی تھریٹ بنے ہوئے بلکہ بال کو تو چھوڑیں مو کا جو سلائیوہ ہوتا ہے وہ بھی سیکیوریٹی تھریٹ بنا ہوا ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو فرانس کی بات ہم کر رہے ہیں تو فرانس اور بنگلہ دیش کے درمیان پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا گیا ہے کہ دیفینس ریلیشنز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں ملکہ انٹریس دکھا رہے ہیں دیفینس ریلیشنز بڑھانے میں بنگلہ دیش کے اندر جو دیفینس ایکسپرٹ سے ان کا خیال ہے کہ چائنہ کے علاوہ بھی ہمارے ویپنز دوسری جگہوں سے ہونے چاہیے کچھ مطلب ہمارے پاس آپشنز لیڈ ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کا سب ہم چائنہ سے لے رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ برما ان کا بھی سب سے بڑا ویپن سپلائر چائنہ ہے اور بنگلہ دیش کے اندر برما کو پوٹینچل تھریٹ کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے دو ہی تو پڑوسی ہے نا بنگلہ دیش کے جن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے برما ہے اور انڈیا ہے تو برما ایسا حوالے سے دیکھیں کہ سب سے اس کا جو مین پارٹنر ہے دیفینس کا وہ بھی چائنہ ہی ہے تو برما فیکٹر کو نظر میں رکھتے ہوئے فرانس کو چائنہ کا جو والٹرنیٹس کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ چائنہ کے پیمانے پہ تو ظاہر ہے ہتھیار نہیں لیں گے فرانس سے لیکن کم سے کم یہ ہو کہ ایک ڈیفینس ریلیشنس فرانس کے ساتھ بنگلہ دیش کے قائم ہونے چاہیے ان ایکسپرٹس کے نزدیک ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں برما کے ساتھ جب لڑائی ہو تو پھر ہمارے پاس ایک آپشن فرانس کا موجود ہو تقریباً دو مہینے پہلے پریمیر ویزیڈ ان بیٹ تو بوسٹ ڈیفینس ٹریڈ ٹائز پانچ دنوں کا ایک ڈیٹیلڈ دورہ ساشی خسینہ کا ملٹری ٹریننگ اور ڈیفینس ریلیٹڈ ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے انہوں نے لیٹر آف انٹینٹ بھی سائن کیا تھا اب یہاں پہ دو چیزیں دیکھنے والی ہیں بنگلہ دیش کو کہ یہ جو دو پڑوسی ہیں نا بنگلہ دیش کے برما اور انڈیا ان میں سے سب سے بڑا تھریڈ کس کا ہے اور کیا فرانس اس تھریڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریلیابل ڈیفینس پارٹنر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ جو فرانس سے دفاعی تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے پہلے پہلے دو کہ برما اور انڈیا کے تناظر میں فرانس کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کی دیکھیں برما اور بنگلہ دیش ایک ایکانومک اور سٹرٹیجک انٹریسٹ سے بی آر آئے اور چائنہ کی صورت میں ان دونوں کے جو ایکانومک انٹریسٹ رہے ہیں برما اور بنگلہ دیش اس میں سیمیلیریٹی ہے پلس دونوں کا یعنی چائنہ ہے دی میجر ملٹری پارٹنر آف برما اور بنگلہ دیش تو اس بات کے ویسے چانسز کم ہیں پاسیبلیٹی کم ہے کہ بنگلہ دیش اور برما کے درمیان نیئر فیچر میں کوئی بڑی لڑائی چھڑ جائے لیکن جو ڈیفینس ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا ہوگا تو ہمارے پاس کیا کیا آپشنس ہوں گے تو اس حوالے سے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں دیکھیں میانمار اور فرانس کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ کہ زیادہ بہتر نہیں ہیں پرحبس بنگلہ دیش اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کیونکہ فرانس نیور دلیس دنیا کے بڑے ڈیفینس اینڈیس میں سے ایک مانا جاتا ہے تو برما کے خلاف فرانس کی ہتھیار ایک اچھا آپشنس ہو سکتے ہیں کیونکہ برما وہاں نہیں ہے فرانس کے اندر بنگلہ دیش وہاں پر جانا چاہتا ہے لیکن اگر انڈیا کے ساتھ گڑ بڑ اگر سٹارٹ ہوتی ہے بنگلہ دیش کی خاص طور پر انڈیا چائنا کے بیچ یہ جنگ کا تھریڈ بہرحال موجود ہے تو اس بیچ انڈیا نورتھ اسٹ اور بنگلہ دیش پر اس کا اثر پڑنا ہے اس جنگ کا انڈیا چائنا جنگ کا ایسے میں انڈیا کے خلاف فرانس کی طرف سے ویپن سپلائے بنگلہ دیش کو جاری ہو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا سے لڑنے کے لیے فرانس بنگلہ دیش کو ہزیار دے بیکوز انڈیا already have a strong defense relations with فرانس بلکہ آپ کو ایک فنی چیز بتا دیں اسی سال کیا ہوا ہے کہ انڈونیشیا نے فرانس سے 42 رفائل جہاز لیے 8.1 بلین ڈالرز میں 8.1 بلین ڈالرز میں 42 جہاز لیے جبکہ انڈیا نے 6 سال پہلے انڈونیشیا سے زیادہ پیسے بھرے اور انڈونیشیا سے کم رفائل خریدے یہ انڈیا اور فرانس کا جو دفاعی ریلیشنس اس کی آپ کو ہم ذرا آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کس طرح گیا انڈونیشیا نے 8.1 بلین ڈالرز میں 42 رفائل لیے انڈیا نے زیادہ پیسے برے 9.3 بلین ڈالرز برے 36 رفائل لیے کیوں کمیشن کیگ بیکس یہ جو نیکسس ہے نا پورا کمیشن کا کرپشن کا نیکسس انڈیا آرمی اور انڈیا کے پولیٹیشنس ان کی جانب سے یہاں پہ فرانس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے کمیشن کیگ بیکس ہمارے کھل بھی جاتے ہیں تو ہم اس کو کور کر سکتے ہیں اس پہ ویسے فرانس کے اندر جوڈیشل انکوائری بھی چل رہی ہے کہ یہاں پر کتنے پیسے کھائے گئے ہیں انڈیا پولیٹیشنس کی جانب سے اور ہماری طرف اگر کسی نے لیے تو وہ کتنے لیے وہاں پر تحقیقات ہو رہی ہے جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے کہ انڈیا کی جو فرانس کی رفائل لیل تھی اس میں کتنے پیسے کھائے گئے ہیں تو فرانس کے ساتھ وہ جب بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ارام سے وہاں کی جو انڈین سینہ ہے اور انڈین سیاست دانے مال بنا رہے ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ فرانس ان کو چائنہ کی خلاف ہتھیار دے گا یہ نہیں ہو سکتا اس میں بڑا ایک جرمنی اور فرانس کے خود کے اچھے ریلیشنز ہیں چائنیز کے ساتھ ریلیشنز اور ریشنز کے ساتھ بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہیں چائنہ کے خلاف ہتھیار دینا الگ بات ہے بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار دینا الگ بات ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو پھر انڈیا کو تو ملیں گے فرانس سے ہتھیار لیکن بنگلہ دیش کو نہیں مل سکتے تو فرانس کے ساتھ دیفنس ریلیشنز بنگلہ دیش کیلئے برما کے خلاف تو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں لیکن انڈیا کے خلاف کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے انڈیا کے خلاف اگین بنگلہ دیش کو چائنیز ہتھیار ہی چاہیے ہوں گے چائنیز ہتھیار ہی ان کے کام کے ہوں گے اور یہ بات یاد رہے کہ بنگلہ دیش کے تین طرف انڈیا ہے برما کے ساتھ ان کی صرف چھوٹی تھی پٹی لگتی ہے سمندر کا علاقہ ضرور لگتا ہے اس کے علاوہ لیکن لینڈ جو بورڈر ہے وہ چھوٹا سا بورڈر ہے بنگلہ دیش کا اور برما کا باقی سارا کا سارا انڈیا ہے تو چائنیز ہتھیاروں کو فرانس ریپلیس نہیں کر سکتا لیکن فرانس اپنی جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہوگا برما کے انگل سے اگر بنگلہ دیش پرچیزنگ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کی انڈسٹری میں فرانس ان ہو سکتا ہے